جناب شہباز شریف جو اتحاد گروپ کے باس ہیں نے الزام لگایا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت سیاسی اختلافات کی وجہ سے کمپنی کو کاروبار سے باہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بھٹو پر الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستان ریلوے کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی گودی سے لاہور میں کمپنی کے کاموں میں امریکہ سے درامت کردہ اسکرپ کو کارٹ کرنے سے انکار کرے۔ گروپ کا تعلق پنجاب کے وزیر علی جناب نواز شریف کے خاندان اور پاکستان کی اہم اپوزیشن جماعت محترمہ بھٹو کی سب سے بڑی حریف کے طور پر ان کے خاندان سے۔ گزشتہ روز کمپنی نے پہلی بار اپنے اساسے عام کیے جو 3.6 بلین روپے، 106 میٹر پاؤنڈ اسٹرلنگ پر کھڑے ہیں اور اسے پاکستان کے سب سے بڑے اساسوں میں سے ایک بناتے۔ امریکی جہاز ایم وی جوناتھن 14 جون کو امریکی کمپنی ہیوگو نیو سے کراچی پہنچا تھا جس میں 28,000 ٹن اسکرپ آئرن لے کر اٹفاق فاؤنڈریز میں پگلا کر سٹیل بلٹ بنایا گیا تھا۔ 1980 سے کمپنی کا پاکستان ریلوے کے ساتھ معاہدہ ہے جس کے تحت اسے اسکرپ آف لوڈ کرنے اور اسے لاہور پہنچانے کے لیے ہر 40 دن میں 1200 ویگن فراہم کی جانی ہے۔ اس بار پاکستان ریلوے نے یہ کہتے ہوئے گاڑیاں فراہم کرنے سے انکار کر دیا کہ انہیں گندم اور خاد جیسی قومی ترجی کی اشیاء کی ضرورت ہے۔ اتفاق کا موقف ہے کہ ان کو بند گاڑیوں میں منتقل کیا جاتا ہے جبکہ اسکرپ کھلی کاروں میں سفر کرتا ہے اور ٹرکوں کا استعمال کرنا بہت مہنگا ہوگا۔ جناب شریف کا کہنا ہے کہ کراچی میں 1200 سے زائد کاریں بیکار پڑی ہے۔ پہترما بھٹو کے ایک قریبی ساتھی کا کہنا ہے کہ لریلوے کے ساتھ معاہدہ گزشتہ حکومت کے تحت کیا گیا تھا اور اب یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جہاز اب بھی کراچی کی بندرگاہ پر 8000 ڈالر یومیا کے ڈیمورج چارجز کے ساتھ لنگر انداز ہے جو اب 5 لاکھ ڈالر سے زیادہ تک بڑھ رہا ہے۔ امریکی سپلائر کے کہنے پر کہ ان الزامات کا آخر کار ذمہ دار کون ہے؟ امریکی سفیر نے مداخلت کی اور تنازہ کی سیاسی طور پر بھری ہوئی نویت کے باوجود صدر اور وزیر آزم کو دو خطوط لکھ کر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ امریکی سفارت خانے نے کہا کہ یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے جو دیگر ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے پانی کو مٹی میں ڈلاتا ہے۔ شریف کے مطابق امریکی سکریپ میٹل ایجنسیوں نے اب پاکستان کے ساتھ تجارت بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور پہلے قدم کے طور پر جہاز کوٹا ہارٹا جسے جولائی کے اوائل نے انتیس ہزار ٹن سکریپ کے ساتھ امریکہ چھوڑ دینا چاہیے تھا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تطہیر فاؤنڈریز سالانہ ڈھائی لاکھ ٹن سٹیل پیدا کرتی ہیں۔ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ ریوینیو ادا کرنے والوں میں شامل ہے اور پاکستان ریلوے کا سب سے بڑا گاہک رہا۔ مسٹر شریف کا کہنا ہے کہ کھوئی ہوئی پیداوار پر روزانہ ملین روپے لاغت آ رہی ہے لیکن کھوئی ہوئی آمدنی کے لحاظ سے ملین روپے بھی لاغت آ رہی ہے۔ اب تک تطقاق نے تین ہزار پانچ سو کارکنوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا ہے۔